سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز مظفر بلوگ آپ لوگوں کو میں نیوز دیکھانے اور سنانے سے پہلے روز کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں گزارس کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سسکراب کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے کیونکہ جو ویڈیو میں لاتا ہوں اکثر آپ کو دلال میڈیا الیکٹروننگ میڈیا میں یہ نیوز یہ خبر آپ کو نہیں دکھائے جائے گا جو نیوز میں آپ لوگوں کے لئے لاتا ہوں یہ نیوز آپ کو صرف سوشل میڈیا میں ملیں گے یا مظفر بلوگ میں آپ کو یہ نیوز ملیں گے تو میں آپ کو پہلا نیوز دیکھانے کے لئے جا رہا ہوں کہ بیہار ویدھان سبھاکہ ابھی چل رہا ہے سیجن چل رہا ہے اس میں جو حق کی آواز اٹھانے والے جو پانچ امیلے ہیں سیمانچل کی طرف سے وہ آتے ہیں اخترالیمان ہیں پانچ ویدھائک ہیں امائم سے لیکن ان لوگ جو صدن میں آواز اٹھا رہے تھے حق کی آواز اٹھا رہے تھے یعنی بار پریتوں کے لئے بارے میں آواز اٹھا رہے تھے ندی پول پولیا کے بارے میں سرکوں کے بارے میں وہ آواز اٹھا رہے تھے لیکن ان کو یہ آواز بلند کرنے کے لئے نہیں کہا لیکن جبڑستی ان لوگ کر رہے تھے جس کے وجہ سے ان کو صدن سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور پانچ ویدھائک باہر دھرنے میں بیٹھ گئے آپ کو میں یہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور آپ کو دھرنے میں بیٹھا ہوا میں تصویر بھی دکھاؤں گا دو سال سے ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں دیر سال سے کہ سیمانچل میں ہماری بستیاں کٹی رہی ہیں اور اس وقت بھی کھٹا ہو جاری ہے وہاں پر لیکن دوہ ہزار لوگ بستہ پیت ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی سرکار وہاں کٹا اور اوزکار نہیں کر آ رہی ہے ہمارے دوہ ہزار سے زیادہ لوگ بستہ پیت ہو گیا ہے لگ بگ درجلوں بستیاں ہماری کٹ گئی ہیں ندی میں بلین ہو گئی ہیں سرکاری سرک پھل پلیاں وہ دھوست ہو کر رہا گئے ہیں اور وہاں پر درجلوں لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں پھل پلیوں کا بھی معاملہ نہیں ہو رہا ہے اور کٹا اور گرہ بستیوں کو آج بچانے کے لیے یہ ہم سوئی سامر کاج نہیں کر آیا جا رہا ہے اس کے ہم لوگ بیل میں بیٹھے ہیں ہم لوگا مارسل آؤٹ کیا گیا ہے ہم لوگا کام جب تک نہیں ہوگا ہم لوگ یہ پر دھرنے دی ہیں سر آپ کو پکڑ کے لائے گیا ہم اندر سے پکڑ کے نہیں گیا مارسل آؤٹ کیا گیا مجھ کو تو میں کیا کر سکتا ہوں میں کبزور ہوں اسی وقت سے ایسری نیوز ہے میرے دوستو آپ لوگوں کے لیے تیری پورا سے ہے ایک نوجوان مسلم لڑکا کو مویشی چوڑی کے الزام پر یعنی ان کو موت کا گھار اتار دیا آپ سمجھ سکتے ہیں تیری پورا میں یہ ابھی بی جے پی کے سرکار بنی ہیں آپ دیکھئے ہندووں کا میں کسی دھرم کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ اندھ بھکت لوگ ہیں جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں میرا کسی دھرم سے کوئی واسطہ نہیں جو جس دھرم کو مونتا ہے مونے لیکن قانون کے راستے پر چلے اگر وہ چوڑی کیا ہے تو پولیس ہے پرساسن ہے اس کو دیکھے گا لیکن آپ کو کس نے لیسن دیا یا کس نے آیا کہ آپ کسی کو چوڑی کے الزمبیار اس کو موت کے گھاڑ اتار سکتے ہیں یہ آپ کو کسی قانون میں آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ کسی کی قتل کر سکتے ہیں کسی کی بھیڑ میں آپ اس کو ایک کٹھا کر اس کو جان سے مار دیجئے گا چاہے وہ کسی دھرم سے ہو کسی جاتی سے ہو یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے کو میں سرکرار سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح سے معبلیچم کرنے والے پر آپ سخت سخت قانون قانون بنائیں کیونکہ آپ لوگ ابھی بہومت سے ہیں آپ ہر روز کسی نہ کسی بہونے سے آپ نئے نئے بل لارہے ہیں لیکن اس پر کوئی چرسہ نہیں ہوتی ہے معبلیچنگ ہوتی ہے اس پر کوئی قانون نہیں بنتا ہے کہ آخر قانون لوگ کیوں لہاتھ میں لے رہے ہیں آپ کو میں یہ تصویر دکھاتا ہوں یہ لڑکے چھبیس سال کا ہے کس طرح سے مویسی چوڑی کے الزام ہے یعنی جانور گاہ یا بھینس کے چوڑی کے میں آپ لوگوں کے لئے آج تیسری خبر لے کے آیا ہوں ہروند کیجریوال دلی کے جو سی ایم ہے ان کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے یعنی کس نے حملہ کیا ہے میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ سرکشہ بیریئر انہوں نے توڑ دیئے لیکن تصویریں بتا رہی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا جو لوگ بیریئر توڑ رہے تھے وہ بی جے پی کے کارکرتا تھے بی جے پی کے جھنڈے اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے انہوں نے گیٹ پر لگے بیریئر بھی توڑے اور دلی پولیس کی موجودگی میں یہ حملہ ہوا سمجھ جائیے کہ کس نے حملہ کیا کہ اس کے پیچھے اس کا جو پھول کا جو بینر ہے آپ سام کھولے کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا بی جے پی کے کارکرنن اور بی جے پی کے کارکرتا ہونے اس کے گھر پر حملہ کیا اس کے کیمرے سیسی کیمرے جو لگے ہوئے تھے ان کو توڑ پھوڑ کی ہے اور بیریکیٹ پار کرنے کی بھی پوری کوشش کی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں قانون اتنے لوگ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں قانون کا اس کو کھوئی خوف نہیں جو سیم ہے دلی کا جو اپنے انڈیا کا رائے دھانی ہے وہاں پہ اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور راجیوں کا کیا حال ہوگا اور عام آدمی کا کیا حال ہوگا آپ اسی سے آپ انتاجہ لگا سکتے ہیں تو میرے دوستو میں آپ لوگوں کے لئے آج یہ تین خبریں لایا تھا تاکہ آپ دیکھیں اور دیکھئے قانون کس طرح سے لوگ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کس طرح سے قانون کا مزاک اڑا جایا دھجیاں اڑایا جا رہا ہے یہ ستاکہ تاکہ کہ ہمارے پورے راجیوں میں بی جی پی کا ایجنڈا ہے میرا بی جی پی جیت کیا یہ بھی چار راجیوں میں اس کو بہت فخر ہے لیکن کسی پارٹی کو یہ ادھیکار نہیں دیا کسی سی ایم کے گھر پر آپ جو اس طرح سے دھرنا دے تھی گھر دھرنا دے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس طرح سے حملہ کرنا اسی سے اس کے گھر پر توڑ پھوڑ کرنا یہ قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کے لئے یہ نیوز لیکن آیا تھا انشاءاللہ پھر دوسرے ویڈیو آپ کو لے کے آؤں گا آپ کے لئے تب تک مجھے دوسرے ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اور میں آپ لوگوں سے گزار کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو پھلیس سسکرائب کر دیئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا لائک کیجئے گا کمینڈ کیجئے گا